السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیث نمبر پانچ سو چھین سٹھ دعوت القرآن حصہ نمبر تین حضرت حسین احمد مدنی اور تبلیغی کام دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعوت القرآن نمبر تین پچھلی قسط میں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان ہوئی تھی یعنی اللہ کی تعریف جب زبان پر آتی ہے تو ایک مومن کا شعور اور ادراک اس کے قلب و خرد میں موجزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مومن بندہ اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے احکام کو بجا لانا اپنی سعادت سمجھتا ہے اس آیت کا دوسرا حصہ رب العالمین یعنی اللہ تعالی سارے عالم کے پالنہار ہیں یہ دوسرا حصہ رب العالمین اسلامی تصور حیات کا ایک دنیا بھی اصول ہے اللہ کی عالمگی اور مطلق ربوبیت اسلامی عقائد کا اصل الاصول ہے رب اس ذات کو کہتے ہیں جو مالک اور متصرف ہو عربی لغت میں یہ لفظ رب اس سربراہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اصلاح اور تربیت کی خاطر کسی چیز میں تصرف کرتا ہے اصلاح و تربیت کے لیے تصرف اور ربوبیت تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کو شامل ہے اللہ نے مخلوقات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اسے یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے بلکہ اللہ ہی اس کائنات کا متصرف اور اس کا مسلح ہے وہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور اسے مسلسل پال رہا ہے تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کی دیکھ بات رب العالمین کی نگرانی میں کی جا رہی ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان رب اور صلح ہر لمحہ اور ہر حال میں قائم ہیں اور روا دوا ہیں فائدہ تمام مخلوقات اپنے خالق سے سو فیصدی جڑی ہوئی ہیں اس لیے ان کے مابین کوئی فتنہ و فساد وجود میں نہیں ہیں البتہ انسان اپنے رب سے کلی طور پر جڑا ہوا نہیں ہیں جس کی وجہ سے آفات اور مسائب کا شکار بنا رہتا ہے اور اس کی طبع حالی کی پاداش میں آسمان سے نازل ہونے والی آفتوں سے انسان کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات یعنی حیوانات اور نباتات بھی زد میں آ جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی آمد اسی انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے ہوا کرتی تھی اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے اس امت مسلمہ پر نبیوں والا کام اور اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جس طرح بھوکے کو پہلے روٹی دی جاتی ہے پھر کپڑا اور پھر مکان اب اگر کوئی کہے کہ ہم تو روٹی نہیں دیں گے ہمیں تو کپڑا اور مکان تیار کرنا ہیں تو اس بیچارے بھوکے کو روٹی کون دے گا اور روٹی بینا یہ کیسے جئے گا یہ تو مر جائے گا آج اہل علم اور ہونت صاحب سیاست اور سیادت مدارس اور مکاتب دین سے بے بہرہ عوام کو کلمہ نماز دینے کو تیار نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو فتوہ دیں گے حکومت کی کرسی دیں گے علم اور علماء دیں گے ہم سے تم بھول کر بھی ایمان اور یقین نہیں مانگنا یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں ہرگز شامل نہیں ہیں اس لئے کہ ہم علماء اور سیاست اور سیادت والے لوگ ہیں ہم سے یہ دعوتی کام کبھی بھی نہیں ہوگا علماء اکرام اپنے شہروں اور بستیوں کا جائزہ لے تو پتا چلے گا کہ کتنی لڑکیاں اور لڑکی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں غیروں سے شادیاں کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ عوام جو ایمان اور یقین کی لائن سے ننگے اور بھوکے اور بہرہ روی کا شکار ہیں وارثان نبوت دعوتی محنت یعنی کار نبوت کو اختیار کرنے تیار نہیں ہے کرنے اول ثانی اور ثالث میں مسلمان دعوتی کام کو کرتے ہوئے اپنے نیجی کاموں کو انجام دیتے تھے چاہے وہ کام علمی ہو کے معاشی سیاسی ہو کے رفاہی ہر ہر عالم صاحب اپنی اپنی مسجد وعجماعت کے ساتھ مشورے میں بیٹھنے لگے تو دعوتی کام کرنے والوں کا دین بھی درست ہوگا اور مولوی صاحب کی سرپرستی سے محلے کے دعوتی کام میں برکت ہوگی اور عوام سے ربط رہے گا اللہ ہمیں قبول فرمائے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ترجمہ اللہ رحمن الرحیم ہے روز جزا کا مالک ہے فائدہ اللہ تعالی عام مخلوقات کے لئے رحمن ہے اور مومنین کے لئے رحیم ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ایمان والوں پر رحیم یعنی نہایتی مہربان ہے مالک یوم الدین ترجمہ اللہ روز جزا کا مالک ہے فائدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانا ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے مالک یوم الدین روز جزا کے دن کا مالک ہے یعنی سب لوگ مریں گے پھر دوبارہ اٹھیں گے حساب ہوگا سب کو اچھے برے عامال کا بدلہ دیا جائے گا ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری رحمت اللہ علیہ سوانح یصفی میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور حضرات کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہاں البتہ حضرت مدنی نوراللہ مرقدہو کے بارے میں مجھے معلوم ہیں کہ حضرت معاہ محمد یصف صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھی سہارنپور تشریف لے جاتے تو دیوبن ضرور جاتے اور بہت دیر تک نہایت عدب و احترام سے بیٹھے رہتے ہیں حضرت مدنی کو بھی ان سے اسی قدر تعلق تھا جب اجتماعات میں شرکت فرماتے تھے تو حضرت جی یصف صاحب حضرت مدنی سے جماعتوں کا مسافہ کرواتے تھے پھر حضرت مدنی ہر مسافہ کرنے والے سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بھائی آپ نے چلا دیا یا نہیں اگر وہ نہ کہتا تو آپ اس سے چلا لکھواتے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدسر رہو کی تبلیغی اجتماعات میں تقریریں نہایت کسرت سے ہوئی ہیں ان میں سے چند مطبوعہ بھی ہو گئی جو بڑی طویل ہیں ان تقاریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی نوراللہ مرکدہو کو تبلیغی جماعت سے کتنا تعلق تھا ایک مختصر رسالہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کے اہم تقریریں کے نام سے چھپا ہے اس میں دو تقریریں مفصل طبع ہو گئی دوسری تقریر کا آخری حصہ نکل کرتا ہوں یہ تقریر چھپیس جولائی سن انیس سو ستاون عیسوی بعد نماز جمعہ آرکونم زلہ شمالی ارکاٹ مدرس مدرس میں ایک تبلیغ اجتماع میں فرمائیں تقریر میں تأثر کا یہ عالم تھا کہ سارا مجمع رو رہا تھا اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ حضرت کا سب سے آخری سفر تھا اور آخری ہی تقریر تھی اس کے آخری عجسے کے الفاظ یہ ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی آخری تقریر کے چیدہ چیدہ اقتباسات بھائیو آپ کی یہ مجلس تبلیغ کی مجلس ہیں یہ تبلیغ اصل میں وظیفہ ہے آقا نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام جو تم کرتے ہو معمولی نہیں میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا نے تم کو کیسی خدمت سپرد کی ہے حقیقت میں کام لینے والا اللہ ہے اگر وہ نہ چاہے تو تم کیا کرتے وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ارشاد ہے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَسْلَمُكُ لَّا تَمُنُّ عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْحَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ اِنْكُمْ تَمْ صَادِقِينَ خدا کا فضل ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں اس چیز کو ڈالا ہے اسی ہندوستان میں ہمارے باپ دادا بہت سے لوگ گزر گئے جو آپس میں لڑتے رہے ہیں اور دنیا کے پیچے پڑے رہے لیکن ان کو تبلیغ کا خیال نہیں آیا خدا تعالی نے ہمارے زمانے کے علماء اور اہل خیر کو اس کی توفیق دی تم بہت سے بندگانے خدا کو دوزق سے نکال کا جنت میں داخل کر رہے ہو جو لوگ کلم نماز کو نہیں جانتے تھے کیا وہ مستحق دوزق نہیں تھے تم ان کو سمجھا کر اللہ کے راستے پر چلاتے ہو تو کیا دوزق سے نکال کا جنت میں داخل نہیں کر رہے ہو اللہ جس کو چاہتا ہے اٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گراتا ہے خدا کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق دی یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے تم کیا چیز ہو لوگوں نے تو آحضہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا تم گھبراو نہیں پریشان نہ ہو اگر بے وقف اور جاہل برا بھلا کہیں تانہ دے تو سن لو یہ سنت ہے آحضہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ہے انبیاء سابقین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کامیہ بھی نہیں ہوئی اور کوئی بھی سیدھا نہیں ہوا تو اس کے باوجود تمہارا بڑا درجہ ہے اور تمہیں پورا عجر ملے گا تم اتمنان رکھو تمہارا کام اللہ کے دربار میں مقبول ہے بھائیو تم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ مبارک ہے اللہ پاک تمہاری جد و جہد سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور تم سے اسلام کی خدمت لے لے تم ہرگز تنگدر مت ہو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام کو اٹھانی پڑی کیا تم کو خبر ہے کہ آقا نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عرب سے کیوں نکلے وہ ایراد میں پہنچے شام ایران افغانستان سندھ یوپی بیہار اور جنوب میں دکن تک پہنچے یہاں تک کیوں پہنچے ان کا کیا مقصد تھا کیا ملک فتح کرنا تھا کیا دولت لوٹنی تھی ہرگز نہیں ان کا مقصد صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تھا دنیا کو سچے دین پر لانا تھا اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا تھا اور دوزک سے نکال کا جنت میں داخل کرنا تھا بعد والوں نے بےوقوفی کی کہ دنیا کے پیچھے پڑھ دیں فائدہ مذکورہ بالا تقریر حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی ہے کتنا درد اور اپنائیت ہے حضرت شیخ الاسلام مدنی کی باتوں میں کیا یہ ممکن نہیں کہ حضرت مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی مددل لہوما بھی ہمارے تبلیغ اجتماعات میں شرکت فرماتے تبلیغ والوں کی حوصلہ افضائی فرماتے ان کی تائید کرتے اسی طرح سے مدارس کے اکابر علماء کرام شرکت فرماتے تو امت مسلمہ میں کس قدر آپس میں تعلق اور محبت وجود میں آتی گلے شکوے ختم ہوتے سب ایک پلیٹ فارم پر مجتمع ہوتے ملک میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں دار العلوم کے رئیس المفتی صاحب کا فرض منصبی تھا کہ امت مسلمہ کے فرزندان توحید کی دلجوئی فرماتے مصروف ہوں تو بدل بدل کر تشریف لاتے ہیں دنیا دار سیاسی لوگ جو اکثر غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اجتماعات کی تیاری میں مدد کرتے اور چکر پر چکر لگاتے رہتے ہیں کیا دینی رہنماؤں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بھی تشریف لے جاتے ہیں مولانا عرشد مدنی اور مولانا محمود مدنی صاحبان تو قوم و ملت کے لیڈر ہیں مذہبی نہیں تو کم از کم سیاسی طور پر ہی دورہ کر لیتے ہیں ہم یہاں مغربی ممالک میں آئے دن دیکھتے ہیں کہ مذہبی چھوٹے موٹے جلسوں میں اس قوم کے پادری اور منسٹرز اور سیاسی لیڈرز ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں اور خدمت کرتے نہیں تھکتے اور ہر موڑ پر عوام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں عوام کا حوصلہ بڑھاتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے اجتماعات میں اکابری نے ملت اور عرباب سیاست کا ایک خیمہ نصب کیا جاتا اور ان کے زیر سایہ یہ مبارک اجتماعات ہوتے جس سے امت مسلمہ کی اجتماعیت کو چارچاند لگ جاتے ہیں یہی وہ سوچ تھی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمایا تھا جو امت کے مسائل کے فکر نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں صحیح روایت ہے ہر امتی ساری ملت اسلامیہ کی فکر کرے اور ساری ملت اسلامیہ اور شخص کی فکر کرے افسوس تو اس بات پر ہے کہ اس طرح کی سوچ اور نظریات اب باقی نہیں رہے جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ منتشر ہو گئی بیٹھر کے رہ گئی حضرت انور شاہ کشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہو فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولان انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دن نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت گمزدہ بیٹھے ہیں میں نے پوچھا مزاج کیسا ہے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میاں مزاج کیا پوچھتے ہو ہم نے تو عمر ہی ضائع کر دی میں نے حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں اور دین کی اشارت میں گزری ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کی عمر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی حضرت نے فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں میں نے اپنی عمر ضائع کر دی میں نے عرض کیا حضرت اصل بات کیا ہے فرمایا ہماری عمر کا ہماری تقریروں کا ہماری ساری کوششوں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفی مسلک کی ترجیح قائم کر دیں اور اس کے لئے امام حنفہ رحمت اللہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا تقریروں کا اور علمی زندگی کو اب غور کرتا ہوں کہ میں نے کس چیز میں عمر برباد کر دی پھر فرمایا ارے میاں اس بات کی کہ کونسا مسلک صحیح تھا اور کونسا خطا پر اس کا راز کہیں حشر میں بھی نہیں کھولے اور نہ دنیا ہی میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی قبر میں منکنکل پوچھیں گے کہ رفیدین حق تھا یا ترک رفیدین حق تھا آمین زور سے کہنا حق تھا یا آجتہ کہنا حق تھا برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا روز محشر اللہ تعالیٰ نہ امام شافعی کو رسوا کرے گا نہ ہی امام ابو حنفہ کو اور نہ امام مالک کو اور نہ امام حمد بن حنبل کو اور نہ میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے گا کہ امام حنفہ نے صحیح کہا تھا یا امام شافعی نے غلط کہا تھا ایسا نہیں ہوگا تو جس چیز کا نہ دنیا میں کہیں نکرنا نہ برزخ میں نہ محشر میں اس کے پیچھے پڑھ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی جو سب کے نزدیک متفقن علیہ اور وہ مسائل جو سب کے نزدیک متفقات تھے اور دین کی جو ضروریات سبی کے نزدیک اہم تھی جن کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے جن کی دعوت کو عام کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا تھا وہ منقرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی آج اس کی دعوت تو نہیں دی جا رہی یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو رہی اور اپنے اور اغیار سبھی دین کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منقرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگنا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں گمراہی پھیل رہی ہے الہاج آ رہا ہیں شرک و بدت پرستی چلی آ رہی ہے احرام اور حلال